نمازکار آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں بھارٹ 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ پورنیما مشرار اور وقت ہے دہار کا جمہو کشمیر میں دس سال کے لمبے انترال کے بعد ہونے جا رہے ویدانت سبھات چناف کو لے کر سبھی پارٹی تیاری کر رہی ہیں کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے ساتھ مل کر چناف لڑنے پر لگ بھگ سہمتی بنا لی ہے جمہو کشمیر دورے پر پہنچے کانگریس کے ادھیاکشم مندکار جن کھڑ گے اور پارٹی کے سانسر نیتا پرتپک شراہل گاندھی کی فاروق عبداللہ کے ساتھ بیٹھک میں گڑ بندھن پر فیصلہ ہوا فاروق عبداللہ نے گڑ بندھن کا اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دونوں ہی پارٹیاں ساتھ چناف لڑیں گی فاروق نے یہ بھی کہہ دیا کہ پی ڈی پی یا پھر کسی اور پارٹی کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں حالانکہ فاروق عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی پی کے لیے دروازے کھلے ہیں لیکن جب کانگریس اور انسی میں 90 سیٹوں پر گڑ بندھن تیہ ہوا تو پھر پی ڈی پی کے لیے دروازے بندی نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی نے گڑ بندھن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ گڑ بندھن ہوگا لیکن پارٹی کے کارکارتاؤں کا سممان برقرار رکھتے ہوئے ہوگا لوگ سبا چناف میں دونوں ہی پارٹیوں کے ساتھ مل کر چناف لڑتے ہوئے نظر آئی تھی پھر تین سو ستر ہٹا اور اس کے بعد گھاٹی میں حالات بہت بدل چکے ہیں اور ان بطلے ہوئے حالاتوں میں جب چناف ہونے جا رہا ہے تو سب ہی پارٹیوں کے لیے برچسپ سے زیادہ استطور بچانے کا یہ چناف بن چکا ہے سب سے پہلے کیا پرتکریہ آئے اس کو لے کر آئیں وہ سنبھا دے کٹ بندن ہوگا مگر کانگریس پارٹی کے کارکارتا کی عزت رسپیکٹ مینٹین کر کے ہوگا سیدھی جی بات ہے پیار سے ہوگا دوستی سے ہوگا مگر ہمارا جو کارکارتا ہے اس کی رسپیکٹ کے ساتھ ہوگا ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی رسپیکٹ کے ساتھ ہوگا کانگریس اور ہم کٹھے ہیں جو الائنس ہے وہ آن ٹریک ہے اور انشاءاللہ یہ بلکل اچھی طرح سے الائنس چلے گی اور آئے سب سے پہلے دہار میں آج سوالوں کا ذکر کر دیتی ہوں جس کے اردگرد رہے گی آج کی چرچہ پھر اس کے بعد مہمانوں سے آپ کا تاروخ کرواؤں گی پہلا سوال یہ کہ تین سو ستر پر ناشنل کانفرنس کا وعدہ تو کانگریس کا ارادہ کیا ہے گھاٹی میں اسطرتو کی لڑائی کانگریس گڑ بندھن کے بھرو سے آئی کشمی ٹو کنیا کماری کانگریس کے چھوٹے بھائی والی پائی سکتہ کے لیے کانگریس نسی ساتھ پاکستان پر کیسے بنے گی بات کانگریس کو کشمیر میں نہیں ملا گنام نبی آزاد کا وکل کیا ایسا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ ایسن سنگھ صاحب ہیں جگدیپ سنگھ ہیں کانگریس کے پروکتہ آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ جر جائیں گے محمد رفیق خان ہے پی دی پی کے پروکتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلو فر جی ہیں ناشنل کانفرنس کی پروکتہ اس وقت اس چرچہ کا حصہ ہیں اور ورشت پترکار کے طور پر سوہیل قازمی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چرچہ کی شروعات کریں گے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں لیکن سب سے پہلے محمد رفیق خان صاحب آپی کے ساتھ آ جاتی ہوں کیونکہ میں کانگریس کے پروکتہ کے جڑنے کا تھوڑا سا انتظار کروں گی رفیق صاحب پی دی پی اپنا سپیس کہاں دیکھ رہی ہے اس الائنس میں کیونکہ دروازے کھلے ہیں لیکن ان دروازے کھلے رہنے میں کچھ کنڈیشنس اپلائے ہیں تو پی ڈی پی کیا سوچ رہی ہے کیونکہ دس سال کے انترال کے بعد اب گھاٹی میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں ایسے میں آپ کا استطف ایکلا چلو یا پھر ساتھ ساتھ کسی کے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا دیکھیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اکیلے اپنے بل پر چناؤ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے کچھ ایک دو ہماری لسٹیں آئی بھی دو تین لسٹیں بھی آئی اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا چونکہ راہل گانج جی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا اور انہیں یہ کہا کہ ہمارے باتچیت کے دروازے کھلے ہیں باتچیت چل رہی ہے اور وہ ان کا یہ بیان بھی آ گیا کہ یہ جو اجھاد ہے یہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہے تو ابھی مجھے پوری اطلاع نہیں کہ ہماری پارٹی اس میں باتچیت کر رہی ہے یا کہ راہل جی اور ہماری پارٹی کا آپس میں کوئی کنٹیکٹ مجھے ابھی اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں لیکن میں آپ کو اس پاس سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اکٹے ہو کر الیکشن لڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر جو مجبوریاں ہیں جو مجبوریاں یہاں لوگوں کی بن گئی جو معاملات اور مسائل یہاں پر لوگوں کے ہیں اور جس طرح کے مسائل نے جنم دیا پوسٹ ایبروگیشن اس کا تقاضی یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کو پرو پیپل پارٹیز میں اکثر بہتا رہتا ہوں پرو پیپل پارٹیز کو اکٹے ہو کر ایک 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 ایسے سیاسی دشمن کے خلاف لڑنا ہوگا جنہوں نے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اس حال پر کھڑا کیا ہے کہ آج بھائی بھائی کا نیر ہے گجر اور بکروال گجر اور کشمیری الگ الگ شیعہ اور سدھی کر دیا ہندو اور مسلم اور سب اور جس طرح کی فراغمنٹیشن جمعہ کشمیر کے سوسائٹی میں آپ کو مل رہی ہے شاید ہی اس کی مثال آپ کو ستر سال میں ملے گی تو پیپلز جموکریٹک پارٹی ہمیشہ اتحاد کے ساتھ ہے اتفا کے ساتھ ہے اگر اس طرح کی کوئی پہل ہوتی ہے وہاں سے تو لیڈرشی بیٹھے گی اس پر بات کرے گی اس پر چلیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے نکارہ نہیں ہے کم سے کم اس بات کو جو میرا سوال تھا اسی میں نیلو فر جی آپ کے پاس آتے ہوئے مام گڑ بندھن فائنل سمجھیں آپ کے اور کانگریس کے بیچ میں اور اگر ہے تو سیٹ شیئرنگ کا فارمولا کیا ہوگا کس طریقے سے سمی کرنے آپ اس میں باٹھتے ہوئے آپ نظر آئیں گے اور پی ڈی پی کے لیے پھر وہی سوال جو میں نے ساپ سے پوچھا کہ دروازے کھلے ہیں چاہتے ہیں آپ لوگ پی ڈی پی ساتھ میں آئیں اور ان کا کیا ٹیک رہ سکتا ہے سمبھاؤ نہ ہو سی آج جو پریس کانفرنس ڈاکٹر فارقوبلا نے دے دی چونکہ وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہے نیشنل کانفرنس نے انہوں نے یہ سپشٹ کر دیا کہ جو ایک الائنس کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ ہے وہ مکمل ہے اب کومن مینوم پروگرام بنانا ہے اس کے حساب سے جو بھی کومن مینوم پروگرام بنے گا وہ شیئر کیا جائے گا میڈیا کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی اور دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ دروازے ہر ایک لائک مائنڈڈ پارٹی جو ہے ان کے لئے کھلے ہیں وہ آ سکتے ہیں جس میں پی ڈی پی بھی شامل ہے اگر پی ڈی پی چاہتی ہے کہ ایک پلیٹ فورم جو آلڈی انڈیا بلوگ کی شکل میں بنا ہوا ہے ہم تو اسے باہر نہیں آئے ہم ابھی بھی اس کا حصہ ہے جب لوگ سبا کے الیکشن ہوئے ہم نے اکٹھے وہ الیکشن لڑے جو بھی چاہتی ہے چاہیے وہ پی ڈی پی ہے چاہیے وہ کوئی اور پارٹی ہے جو اس چھتر چھایا میں اکٹھے لڑنا چاہتی ہے اس کے لئے تو دروازے آلڈی فاروق اللہ صاحب نے کہا کہ کھلے ہیں تو وہ اب ان تک ہے وہ کیسے اپروچ کرتے یا وہ کیسے اپروچ کرتے کون سی چیزیں باہر آ جاتی ہے وہ ایک دو دنوں میں کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیونکہ کامن مینمم پروگرام کا ذکر کیا ضرور میں چاہوں گی کہ اس پر بات ہو کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو سپیشل اسٹیٹس ہے وہ ملنا چاہیے باتچیت کے دروازے بھی آپ پڑوسی ملک سے ساتھ میں کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے اس پر ظاہرے کی کانگریس کا ٹیک سمجھنے کی بھی ضرورت ہے جگدیپ سنگ جی جیسے ہی جڑے میری ٹیم مجھے پلیز جانکاری دے گی اس کی اور اسی بیچ میں اسن سنگ صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے کیونکہ یہاں تو راہل گاندھی پہنچ گئے کہاں فوکس میں رہنی چاہیے گھاٹی اور سیٹ شیئرنگ کے فارمولے کو لے کر باتچیت چل رہے ہیں حالانکہ اس پر کچھ فائنل ابھی تک نہیں آیا ہے آپ چلنے والے ہیں اکیلے لیکن راہل گاندھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں اور سب ساتھ مل کر چناب لڑیں گے جس میں دو باتیں ہیں ایک سپیشل اسٹیٹس اور دوسرا یہ کہتے ہوئے کہ لوگتانترک ادھکار چھین لیے گئے گھاٹی کی جنتہ کے بی جے پی کا اس پر ٹیک اور اس گڑ بندھن پر کیا تیار ہے آپ کی دیکھئے راہل گاندھی جی کا جو نفرتی بیان ہے وہ آپ کے چینل کے مادن سے سب پوری جنتہ نے دیکھا کہ راہل گاندھی چناب میں کہتے تھے لوگتانترہ ہی نہیں جب کرناتک میں جیت گئے تو لوگتانترہ آگیا راہل گاندھی جی تو کہتے تھے کہ ہم کسانوں کی لڑائی لڑے گے لیکن بھارہ سو کسان پورکی پردیس میں جہاں ان کی سرکار رہتی ہیں مر جاتے ہیں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں راہل گاندھی تو بہت ساری اچھی باتیں راہل گاندھی نے آج ایک اور بات کہا کہ میرا ایک بڑا گھنشت رسطہ ہے کس میر چھے 370 والا رشتہ تو راہل گاندھی اور ان کے پریبار کا یہ ہے جو بھارت سے کس میر کو الگ کرنے کی بات کہتے تھے لیکن 370 اور 35 سے سماپ کر کے آج سمپوڑ بھارت کو ایک کر کے بھارت کے مان سممان کو بڑھا کے وہاں پہ جو ہے اگرواد کو کم کر کے الگاوواد کو کم کر کے پتھروازی کو کم کر کے بکاس کو بڑھا کر آج بھارتی جنتہ پارٹنگ چنوہ میں جاری ہے آج دیکھیں نا آج کس میر میں پانچ سو پھل بھالی 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 کے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ سوٹنگ ہو رہی ہے چاہ سال میں لگ بک چار سو سو ادھک پھل میں بنی سرینگر میں مال اور سینیمہ کھل رہے ہیں وہاں سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے بنی حال تک ٹرین جا رہی ہے جہاں پہ بچلی نہیں تھی وہ دینے کا کار کیا جا رہا ہے سوٹنگ اس بکاس کارکونے کر بھالی جنتہ پارٹی جا رہی ہے اور میں تو کہوں گا کہ آپ دیکھیں ابھی ابھی ہماری ایک جو بھالی بکتہ بیٹھی تھی انہوں نے کہا ہم سب لوگ کو ایک ہونا ہوگا کسی ایک ہونا ہوگا کیونکہ راشت بات پر رکنا ہے دنی راشتباد کو جنتا جب اپنا رہی ہے تو آپ کیسے روکیں کہ آج بھارت کے سرنگیہ کا مان سمان جس طرح سے جمہو کسمن میں بڑھا ہے جیسے وہاں کی آوام سڑکوں پر آپ کو بھی گھوم سکتی ہے بہت دنوں کے بعد بھی میں دیکھ سکتی ہے باجار گل جا رہے ہیں اور وہاں پہ سیلانیوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے روزگار بڑھ رہے ہیں تو نسی طور پر آوام بڑی طاقت ہوتی ہے نیتا تو طاقت نہیں ہوتے نیتا تو بہت سارے طاقت لگائے کی تین سو ستر نا سماپت ہو لیکن تین سو ستر سماپت ہوئی تو نسی طور پر بھارتی جنتا پارٹی جو بکاس کا کار کی جو راستباد کو جگہی جو بنیادی ڈھاچے بھی انفرائیسٹرکچر کا جو ڈبلپمنٹ کی ڈلی سے لے کر امنی سر اور کٹرا تک کا ایکسپریسوے کا جو نیوان کیا ٹھیک سنگھ صاحب یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ آپ یہ وکاس کی بات کر رہے ہیں لیکن جو وہاں پر مدے اٹھائے جا رہے ہیں اب آپ ناشنل کانفرنس اور ان کے وائدے دیکھ لیجئے وہ اس سے بہت اتر نظر آتے ہیں کچھ چیزیں ضرور انہوں نے اس وکاس کے دائرے میں شامل کی ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ مدے ہیں جس کو لگتا ہے ان کو لے کر ایک ایج ملے گی اور وہ مدے کیا ہے پاکستان کے ساتھ باتشیت کی بہالی پبلک سیفٹی آٹ کو نرست کر دینا پھر اس کے بعد سپیشل اسٹیٹس جو ہے اس کو واپس لے کر آنا اب اس تین سو ستر کو ہٹانے کے لیے تو سرکار نے آپ کی تمام قواہتے کی لے جائے کر وہ ہوا لیکن اگر یہ پاٹی آستت میں آتی تو یہ تو وعدہ کر رہی ہے نا کہ واپس سے سپیشل اسٹیٹس لے آئیں گے دیکھئے جو نیتا ہے نا وہاں کے جن کے پربکتہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے آتنگ بادیوں سے بات کرئیے آتنگ بادیوں کو بھلا کے ان کے سمعے میں تو مرون سنگھ کی سرکار ہمیں چاہ پلانے کا کافی پلانے کا کارے تو کیا ہی جاتا تھا نہیں بھارت کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بھارت کی عوام نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو چُنا ہے مہنگی جی کو چُنا ہے تو بھارت کی سرکار وہ آتن بھادیوں سے بات نہیں کرے گی جو ہمارے گلے کو کٹے جو ہمارے نیحتوں پر گولیواری کرے ہیں جو ہمارے سلکوں کی ہتیا کرے ہیں ان کے دبا میں ہوں ان پر بات نہیں کرے گی ہاں ہم جرور عوام سے بات کریں گے وہاں کی جنتہ سے بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیوں گی لوگ سوا کے چناؤں میں وہاں کی جنتہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں میں کبھی اتنا مت پرتیسط ہوا ہی نہیں تھا جتنا کیونکہ جنتہ یہ چاہتی ہے جنتہ خوشحالی کی ساتھ ہے جنتہ سمریدی کے ساتھ ہے لیکن جو نیتہ ہے نا وہ خوشحالی کے ساتھ نہیں ہے وہ سمریدی کے ساتھ نہیں ہے وہ جو ادھر سے آتا تھا نا کھٹا کٹ پٹا پٹ وہ کھٹا کٹ پٹا پٹ جو روپے پیسے کا لے دن ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ ہیں تو جنتہ کو اس سے نہیں مطلب ہے جنتہ کو تو اپنے سکھا سے مطلب ہے اچھے سواس سے مطلب ہے پراسٹیکچر سے مطلب ہے اور پرافیٹ کا نفان اکسان تو اپنی کو تھوڑے نہ ہوا پرافیٹ تو ان کو چاہیے جو پاکستان سے اور دوسرے دنسوں سے آتا تھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہے ناشنل کانفرنس ہو چاہے پی ڈی پی ہو ان کو اپنے اس فائدے کی زیادہ پڑی ہے اپنی جنتہ سے نہیں مطلب ہے اس پر رافق صاحب اور نیلوفر جی کیا کہتے ہیں اپنی جنتہ سے کوئی مطلب نہیں نیلوفر جی دس سیکنڈ میں اپنا کاؤنٹر رکھیں گی شرما پھر رافق صاحب پہلے نیلوفر جی آپ دس سیکنڈ میں دس سیکنڈ میں ایسن شرما جی سے پوچھے جنتہ جنتہ کر رہے ہوتے کیا ان کو پتا ہے جنتہ کی مشکلاتوں سے جوج رہی ہے نہ تو پانی ہے نہ الیکٹرکسٹی ہے نہ نوکریہ ہے اور اگر کسی کی بججی ہے تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں یہ بات کریں گے جنتہ کی انہوں نے جنتہ کیلئے کیا کیا جس ملٹنسی کی یہ بات کر رہی ہے جہاں پر بیس سالوں سے کوئی ملٹنسی نہیں تھی وہ آج ہاٹ بیٹ بان گئے ہیں ملٹنسی کے یہ جنتہ کی بات کریں گے جو انہوں نے وعدے پانچ اگس دو ہزار انیس کو جنتہ کے سامنے کیے جنتہ کو دیئے کیا ان وعدوں میں سے انہوں نے کچھ کیا چاہے کام یا زیادہ فنڈز کتنے آتے ہیں تو آپ کونسا تیر مار رہے ہیں آپ کوئی سڑک بنا رہے ہیں تیر تو ٹھیک ہے مام وہ مارے نہیں مارے تیر تو ٹھیک ہے تیر ٹھیک ہے وہ مارے نہیں مارے وہ ایک کلک بات ہے لیکن پھر بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ بار بار باتچیت کی بات کرنا جو دیش میں آتنکوات پھیلاتا ہو گھاٹی کے ذریعے اس کا کیا کیجئے گا آپ آپ کا وہ اسٹینڈ نہیں بدلتا پھر اس کے بعد یہ سوال بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے مند میں پاکستان کے پرتیتنا پرین کیوں ہیں نیلوفر جی پھر بار بار یہ سوال نہیں چاہتے ہوئے بھی دکھتے مند سے پوچھنا پڑتا کی پاکستان کے لیے آپ کے مند میں اتنا پیار کیوں ہیں رافک صاحب جلدی سے آپ دس سیکنڈ کا کاؤنٹر رکھیں گے ٹھیک ہے دس سیکنڈ کا کاؤنٹر رافک صاحب رکھیں گے پھر اس کے بعد منہ خانجی اور سوال کازمی جی کے پاس جاؤں جی جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے بی جے پی کے دوست جو ڈیولممنٹ کا یہاں پر بڑا وہ پرچار کر رہے تھے ان کو بتائیں ڈیولممنٹ کو میجر کرنے کے لیے اپنا ایک انڈیکس ہوتا ہے پر کیاپٹا انکم میں کتنا اضافہ ہوا ہے جی ٹی پی میں کتنا اضافہ ہوا ہے لوگوں کے حالت کیشے بدلیے اب جو لوگوں کی حالت انہوں نے بنا کر رکھ دیے وہ لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ بتا دیجئے اور اس کا کمپیرزن بھی کر دیجئے گا آپ میری بات نہیں نہیں آپ بتا دیجئے میں کہہ رہی ہوں آپ بتا دیجئے آپ نے سوال اٹھایا میں کہہ رہی ہوں آپ آکڑے رکھ دیجئے آپ پر کیاپٹا انکم جی ٹی پی پورشن آکڑے رکھ دیجئے اور اس کو کمپیر بھی کر دیجئے گا میری سوویدہ کے لیے میں رکھ دوں گا تو میں گزارش کر رہا تھا آپ کو یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ خوش ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھے کعبوادی میں ان کو تیر لوگ نہیں ملے پاتھ ایمٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں جہاں تک پاکستان کے ساتھ بات کرنے کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اگرواد آ رہا ہے پاکستان سے ملٹنسی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ باتشیت کر کے اس اگرواد کو ختم کیا جائے ملٹنسی کو ختم کیا جائے دوسری بات ہمارا آدھا حصہ پیوکے کی شکل میں ان کے پاس ہے جب تک آپ بات نہیں کر سکتے تو پارٹی کے ساتھ وہ تو کہی رہے ہیں کہ ہم لے لیں گے وہ تو کہی رہے ہیں کہ پیوکے ہمارا ہم لیتے رہیں گے لیکن آپ ہی اس پیوکے کا دھنڈورا اور پاکستان کا اس پر ادھکار اس کا ذکر آپ لوگ کرتے رہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم لے لیں گے یہ تو کہہ رہے ہم لے لیں گے ٹھیک ہے سنگ ساپ سنگ ساپ توڑا سے سمجھ دیجئے گا دس سیکنڈ میں رکھ لیجے دس سیکنڈ میں جلدی سے سنگ ساپ جب سے بنیحال تک کا سورت بنتا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آجادی کے بات میں ہتنی جاتے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور دو ہزار تیس میں لگ بھار دو کروڑ سہلانی آتے ہیں کہ آپ کو چھوٹا لگ رہی ہے وہاں کی آوام وہاں کی جھتا کے لیے بیدری میں نے سلاح ہے سنگھ صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ 370 ہٹانے کے بعد وہاں پر آتن کی گھٹنا ہے بلکل قم ہو گئی لیکن پھر پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی آتن کی گھٹنا کبھی ذکر کرنا ہوگا میں آتی ہوں مجھے تھوڑا سا سمجھ دیجئے گا میرے دو مہمانوں کے پاس میں ابھی تک نہیں جا پائی ہوں مونہ جی آپ کے پاس آتی ہوں پھر اس کے بعد سوال کازمی صاحب آپ کے پاس آوں گے مونہ خان آپ چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں لگاتار ہیں پھر چاہے کشمیر ہو چاہے کنیا کماری تک ہو راہول گاندھی فوراں پہنچے اسٹراتجائز کیا ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا کوئی ایسا میجر جنہ دھار ہے نہیں تو گٹ بندن کے سہارے ہی سہی لیکن اپنی مضبوطی کو گھاٹی میں ہونے والے ویدان سبح چناؤوں میں کانگریس کیسے دیکھتی ہے اور سب سے بڑی بات نیشنل کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے کیا کانگریس اس کے سمتل کھڑی ہوئی نظر آتی ہے یا اس میں کوئی ڈیفرنسییشن ہے دونوں کے ایجنڈز میں سب انمیوٹ کریں گے مونہ خان صاحب انمیوٹ کریں گے نہیں مونہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے میں ایک بار اس کو ری کریک کرواتی ہوں تب تک سوہل کازمی جی آپ کے پاس آتے ہوئے سوہل کازمی صاحب اس گٹ بندن کے سہارے آپ کو کتنی مضبوطی وپکش کی نظر آتی ہے اور خاص طور سے میں گھاٹی کے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہتی ہوں ڈیل امیٹیشن اس کے بعد جو بدلاو اور بدلاووں کے بعد جمہو کی سیٹیں اور کشمیر کی سیٹیں جو یہاں پر بڑھیں اور یہاں پر ماترے کے ایک سیٹ کشمیر میں بڑھتی ہوئی نظر آئی ایسے میں کانگریس کی سٹرٹیجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ کانگریس کا خود کا کوئی انڈیویجول جنہ دار ہے نہیں گھاٹی میں ایسے میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ آنا پھر پی ڈی پی کو بھی بلا لینا لیکن وہی میں کمپیرزن پھر بنگال کا بھی کروں گی کیونکہ بنگال میں بھی الائنس کا پڑھتے لیکن وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے چناب لڑیں گے تو ایسے میں یہاں پر آپ کو استطی سیٹ شیئرنگ کتنی بات بن پائے گی ایجنڈا کیا رہے گا کیا کامن کیا پر آپ اس کو کیسے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں سوہل کاس میں دیکھیں دیکھیں میں دو چیزیں ہیں جمہو کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا جو اکارڈ ہے وہ شیخ محمد دکتاللہ اور ادرا کا ایکارڈ بھی رہا ہے اور ایٹی سیون میں فاروق اور عجیب کا ایکارڈ بھی یہاں رہا ہے اور انہوں نے سرکار بنائی ہے پہلے بھی اور ان کا جو الائنس ہے یہ وقتن بھا وقتن بنتا رہتا ہے جہاں تک پی اے جی اے ڈی جب بنی اور پی اے جی اے ڈی کن حالات میں بنی تو پی ڈی پی اس میں ایک ایمپورٹنٹ کانسٹوینٹ تھی لیکن فاروق صاحب کیونکہ بڑے لیڈر ہیں وہ بڑا دل رکھتے ہیں تو ان کا جو آپ نے آج بھی پریس کانفرنس سنی وہ بڑے کھلے دل سے پولٹکس کرتے ہیں اور لکی چھپی پولٹکس نہیں کرتے ہیں لیکن عمر عبداللہ نے جس طرح سٹیپ کیا اس وقت پارلیمنٹ الیکشن میں پی ڈی پی کو اور خاص کر محبوبہ بفتی کو اس کی ریٹیلیشن میں ان کو لاسٹ مومنٹ پہ اپنی اپنی پارٹی کے حساب سے الیکشن لڈنی پڑی پوائنٹ نمبر بان پوائنٹ نمبر ٹو جب انڈیا بلوک بنا اور دلی میں جب خرجے جی کے وہاں میٹنگ ہوئی تو محبوبہ جی کو بھی بلایا تھا شیڈنٹ ویڈر نمبر ٹو انفارم سورسز کے حساب سے کل بھی راہل گاندی جی اور خرجے جی کے نیوتے پہ محبوبہ جی کو بھی بلایا تھا فاروق صاحب کے گھر پہ شیڈیفیوز تو جوائنٹ میٹنگ اینسی لیڈرز بکوز آپ پیپل نو وی نو یو نو وی نو وی نو ڈیبیتی 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 ڈیشوز اور اس میں محبوبہ جی بینگ لیڈی شیوز پرس چیف منسٹر جمہو اور مجھے لگتا ہے پہلی چیف منسٹر بنی تھی اور جس طرح سے ان کا کیونکہ دونوں ریجنل پارٹیز ہیں اور وقتاں پہ وقتاں یہ بات کرتے کہتے ہونے کی لیکن الیکشنز میں مجھے نہیں لگتا ہے اسمیلی الیکشنز میں ان کا گڑپتر بنے گا ایشوز سیم ہیں کانسٹوینٹسی سیم ہیں اور انڈیا بلوک کانسٹوینٹ ہے لیکن اس سوہل کازمی بدلاو کی وجہ کیا کیونکہ فاروق حبداللہ نے سات اگست کو یہ کہا کہ پارٹی کا مضبوط جنادھار ہے ہم اکیلے چناب لڑیں گے پھر اس کے بعد راہول گانڈی پہنچتے ہیں ملاقات ہوتی ہے سیٹ شیئرنگ کی ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے جتنا میں جانتی ہوں میرے سارسز سیٹ شیئرنگ کو لے کر ابھی ایک پیچ پسا ہوا ہے تو ایسا کیا بدلاو اچانک سے آگیا کانگریس جس کا اپنا کوئی جنادھار ہے نہیں لیکن اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے انسی تیار ہے دیکھیں اپنا جنادھار جو ہے نہیں اس جنادھار کو بنانے کے لیے الائز کر رہے ہیں اور وہ جنادھار ہے جمہو پروینس میں اور جمہو پروینس میں پہلے بھی جو میں نے ایٹی سیون کا آپ کو آنکڑا بتایا سوال میں اپنا دور آ دیتی ہوں کہ کانگریس اپنی اس چھوٹے بھائی والی پاری کو کتنا مضبوط دیکھتی ہے آنے والے بدان سوا چناؤوں کے مدنظر دس سال بات چناؤ ہونے ایسا اور ایسے میں نہ صرف ناشنل کانفرنس کے ساتھ بلکہ پی ڈی پی کے لیے بھی دروازے فاروق عبداللہ صاحب نے کھلے کر دیئے ہیں تو کانگریس اپنے آپ کی اس چھوٹے کو کیسے دیکھتی ہے منا خان جی آپ تک میری آواز پہنچ رہے ہیں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے منا خان صاحب کہ راہل گاندی کے پہنچنے کا مہر تاج بہت شکت تھا لیکن آپ کی اور ہماری باتچیت کا مہر تاج ہونے ہی پا رہا ہے منا خان جی کے آرڈیو کو ایک بار پھر سے پلیز کنفرم کریں گے سنگھ صاحب جلدی سے اپنی بات کو پورا کر لیجے گا پھر رافق صاحب اور نلوفر جی کے پاس جاؤں گے ایک تو پہلے راہل گاندی جی کی نفرت کا جکر کروں گا کہ محبتوں کا بھارت میں دیکھیں نہ کسمی کے معاملے میں دیکھیں اور نہ کسی چناؤں میں دیکھیں ہاں نفرت جرور دیکھی ان کی بھی دیکھی اور پہلے کی بھی دیکھیں لیکن 370 والا نفرت کس کا تھا کانگریز کا اس کو بی جے پی نے سواد کیا سنگھ صاحب ایک پریکٹیکل بات کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل بات کرتی ہوں پریکٹیکل بات میری یہ ہے کہ جمعو میں آپ کی استطی مضبوط رہی دس سال پہلے والے چناؤوں میں آپ نے پی ڈی پی کو ساتھ لیا گڑ بندہ نہیں چلا ڈیفرینسز تھے بہت سارے پھر اس کے بعد تمام بیانات سامنے ہیں ان کو اتر کر دیتے ہیں لیکن کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مضبوط استطی ہے نہیں پھر وہاں پر ہے پی ڈی پی ہے نیشنل کانفرنس ہے کانگریز ساتھ میں آ جائے گی پھر گلام نبی آزاد کو بھی ساتھ لینے کی بات چل رہی یہ تمام باتیں ہیں ایسے میں وہاں کی سیٹس پر بی جے پی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے کون سی سٹرٹیجی رکھے گی سامنے اگر آپ کے شیطریہ پارٹیاں ہیں جو مضبوط استطی میں رہی ہیں دیکھئے آپ تلنا کریے دوہزار چودہ تلنا آپ کا دوہزار چودہ میں چناؤ ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو پچیس سیٹے ملتی ہیں اپنے دم پر جباو چناؤ ہوتی ہے بعد میں پی ڈی پی سے اس کا گھڑ بندن ہوتا اور اس سمیں بھی آپ دیکھیں گے تو پندرہ سیٹے نیشنل کانفرنس کو ملی ہے اور بارہ سیٹے کانگریس کو ملی ہے دونوں ملا کے ستائی سیٹے پاری ہیں جو آج گھڑ بندن کی باقی ہو رہی ہے اکیلے اس سمیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سیٹے آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک کھائی تھا ہندو کا مسلم کا پندیت کا وہ ساری کھائی کو بکاس سے پاٹ دیا گیا ہے جب پہلے کشمیری پندیتوں کے جو آتیچار کی باتی جو اسٹی اسٹی کی باتی اس میں آج دیکھیں گی کہ سیون سیٹے اسٹی کے لیے اور نو سیٹیں اسٹی کے لیے ریجرب کر دی گئیں گے نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری پندیتوں کی ہم واپسی کرا دیں گے بی جے پی کو لے کر یہ سب دیکھتے رہے کہ کشمیری پندیتوں کی واپسی کیسے کرائے گی بی جے پی لیکن اپنے وعدے میں انہوں نے اپنے گوشنا پتر میں اس کو شامل کر لیا تو اس کی کوئی کاٹ تو ہوگی بی جے پی کے پاس نہیں دیکھیں پڑیما جی وہ لوگ صرف کہتے ہیں پڑیما جی آپ نے کہا کہ تتھوں پہ بات کریں تتھ تو یہی تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ تین سو ستر جب سماپ ہو جائے گا تو کھون خرابہ ہو جائے گا آکاس نیچے اور درد کی اوپر ہو جائے گی بھارت میں کھون کی ندیاں بائے جائے گی لیکن وہاں کی عوام پہ بھروسہ تھا کہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو کرے گی وہ دیش کی خساری کے لیے کرے گی دراصل یہ لوگ دیش کو الگ مانتے تھے اور کس میر کو الگ مانتے تھے لگبک آٹھ سو ایسے کانوں تھے جو کس میر میں تھے ہی نے وہ جب دیش کا حصہ بنا وہاں کی لوگوں کو جو بھرم جال پہلایا گیا تھا پہنسے کے بل پر ان لوگوں کے توارا چاہے مہموبا جی کے دوارا چاہے فاروق عبداللہ جی کے دوارا تو وہ ٹوٹ گیا وہ بھومان ٹوٹ گیا وہ بھومان ٹوٹ گیا اور وہ لوگ بکاس کے ساتھ چلے گئے اسی ناعتے تو آپ دیکھی ہوں گی چاہے لوگ سبان کا چنہ ہو یا اس سمیں اگر آپ نیشنل کانپریز مجبوت ہوتا تو آپ بھی سمیچھا کرتی کہ وہ تو اپنے دم پر سرکار بنا لے گی کانگریز جو کبھی راج کی تھی اگر وہ مجبوت ہوتی تو اپنے دم پر کرتی گی لیکن دونوں لوگ ٹوٹے ہوئے لوگ دونوں لوگ لیکن چودہ میں تو مضبوطی تھی نا سابن کی چودہ میں مضبوطی اس لئے نہیں نکار سکتے کہ اگر آپ کو 22.98% بورٹ چودہ میں ملے تھے تو پھر پیڈی پی کو بھی 22.67 ملے تھے اور انسی کے پاس اس دوران 20.77% تھے اس کے بعد پرستیتیا جو بدلی ٹھیک ہے اس کے ریفرنس میں بات کروں گی سر بلکل ہو گیا یہ بدلہ آپ کے لئے بھی ہوا میں ذرا ایک بار ہیڈلائنز دکھا لوں پھر اس کے بعد واپس لوٹتی رافیق راتھر ساب بھی اس پر ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے سوہیل کازمی جی اور کوشش کریں مجھے کانگریس کے پروکتہ جلدی سے جوڑ پائے تو رافیق ساب آپ کے پاس ایک بار پھر سے آتے ہوئے اگر آپ کا کچھ کاؤنٹر ہے سنگس آپ کے کہنے پر تو وہ بھی ساتھ میں رکھئے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیے کہ خود آپ کی پارٹی کی مضبوطی کے آپ کو کچھ کم تر نظر آتی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ دس سال میں ایسا بہت کچھ بدلہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کا ساتھ ملے تو وہ ضروری ہے بدان سبا چناب مجید کے مدن نظر پلٹیکل پارٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز بارہ مہین اور چوبیس گھنٹ تیار ہوتی ہیں جس طرح کبھی الیکشن ہوگا اسی طرح پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی اپنی تیاریہ مکمل کر دی جب بھی الیکشن میں جانا ہو جب بھی موقع ملے تھا الیکشن میں جانے پارٹیمنٹ کے الیکشن تھے ہم یہاں سے بی جی بی اس اتحاد کا حصہ بنے گی لیکن یہ کہنا ہے کہ کسی نے دروازے کھلے رکھیں اس نے دروازے کھلے رکھیں کسی کے دروازے کھلے رکھنے ہم انتظار نہیں کرتے راہول جی یہاں پر آئے ہیں انہوں نے آفر کیا ہے ہماری لیڈرشپ اس پر گور کرے گی اور اگر گور کرنے کے بعد ہمیں لگے پارٹی کی حتمہ اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہیت میں یہ اتحاد ہوگا تو ضرور اس میں ہم شامل ہو جائیں گے لیکن اگر ہمیں لگے گا کہ یہ اقتدار کے لڑائی ہے اور لوگ شریف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہماری ہماری پاس کی مثال ایسی ہے جس میرے خیال میں اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں ان کو گنا ہوں لیکن یہاں پر لوگوں کو استعمال کیا گئے اپنی اقتدار کے لیے اپنی کرسی کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اس طرح کا اگر اتحاد کوئی کرنا چاہتے تو اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جس طرح کی زیادتیاں پوسٹ ایبروگیشن جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اس کو انڈو کرنے کا ہم نے فسطہ کیا ہے جیسے اقتدار میں آئیں گے اس کو انڈو کر دیں گے ٹھیک ہے اب منا جی ایک بار کنفرم کیجے گا وائس پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال رکھوں گی منا خان صاحب بلکل اگر رافق صاحب آپ کے پاس سمیہ اتنا ہی تھا تو بہت بہت دھنیواد آپ ہمارے ساتھ جلے جی رافق صاحب ابھی تک صرف ہمارے ساتھ منا خان صاحب آپ واپس لوٹتی ہوں اور سوال اپنے آپ کو دوبارہ سے دور آتی ہوں کانگریس چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تیاری کیسی کیونکہ آپ کے لئے کیونکہ میں کولکتہ کا بھی میں بنگال کا بھی اگزامپل ساتھ میں لیتے ہوئے چلوں گی کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹی این سی آپ کے ساتھ لوگ سبھات چناؤوں میں تھی لیکن بیدان سبھا میں اکیلے دم پر چناؤ لڑا ایسے میں ایسا کیا فارمولا اور کیا ضرورت کانگریس کو نکالنی پڑ رہی ہے کیا آپ چاہتے کہ اس بیدان سبھا چناؤ میں آپ کا گڑ بندن ہو نیشنل کانفرنس کے ساتھ دیکھیں یہ جمہو اینڈ کشمیر کی جو جنتہ ہے یہ اس کی ڈیمانڈ دل تبی ملتے ہیں جب آپس میں دل ملتے ہیں اور دل تبی ملتا ہے جب جنتہ کا مجات ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا یہ جب دیش گڑ بندر سے چل رہا ہے تو راج کے گڑ بندن میں کسی کو آپتی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ راج میں جو گڑ بندن ہوئے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی اور اس گڑ بندن نے دیکھا دکھایا ہے جمہو اینڈ کشمیر کے جنتہ کو بتایا ہے کہ جو بیکاس کا ماتہ کوئی بھی نہیں رکھتا اگر رکھتا تو دوارہ سے دوہجار تیرہ کے لچھے دار بھاسنوں کے جڑیے دیش کے جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوشش بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کے نتہ نہیں کرتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بار بار آپ نے کہا کہ نوٹ بندی ہوگی آتنوادی ہوگی کمٹ ٹوٹیں گے تین سو ستتر ہٹیں گے وہاں پہ مسالی آئے گی وہاں بکاس ہوں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے کتنے تھے آتنوادی جس کے نوٹ بندی کے بار کمٹ ٹوٹ گے اس کے بعد سر سوٹ چو چالیس گھٹنا ہی کیوں ہو جاتی ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جبکہ وہ راج سنبیدن سیل راج ہے اور نیرندر موڈی کی شروعات دوہجار تیرہ میں جمہو اینڈ کشمیر کے مدو سے ہی ہوئی تھی کہ میترو ہم ایک سر کے بدلے دس سر لائیں گے ہم پاکستان کے ٹکڑے کریں گے پاکستان ہماکت نہیں کر سکتا جو ہمیں آکے دکھا لے پاکستان ڈر سے اس کے پسینے چھٹیں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دس سال کے بعد آپ کے ہاتھ کھا لیے وہ تو یہ پوچھ لیں گے کہ انہوں نے سرجکل سٹرائک کر دی تو آپ نے سینہ کے شورے پر سوال اٹھا دیا آپ نے اس سرجکل سٹرائک پر سوال کھڑے کر دیے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ واقعی میں سرجکل سٹرائک یا پھر نہیں ہوئی پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت کی دکان کھولنے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کو نفرتی انداز اس پاکستان اور اس کے بیجے ہوئے آتنکیوں کا کیوں نہیں نظر آتا جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائیہ کافی پیجے چائے پیجے لیکن بات کریے جبکہ بھارت کی پولیسی یہ ہے کہ گولی اور بولی ساتھ نہیں ہو سکتی تو ایسے میں صاحب وہ محبت کہاں چلی جاتی ہے اور نفرت دکھنا بند کیوں ہو جاتی ہے اور نمہ جی جواب دینا چاہتا ہوں یہ اس لیے سرکار بسواز خودی نظر آ رہی ہے اور اس لیے سرجکل سٹرائک کے ثبوت مانگے گئے کیونکہ دیش کے پردار منتری پروٹوکول طور کے پاکستان بیریانی کھانے پر سوال اٹھا دیتے لیں اپ پرنیما جی پرنیما جی اسی لیے آپ سینا کے شورے پر سوال اٹھا دیتے اور آپ کی تاریف کرنی ہوگی منا کھان صاحب آپ کی تاریف کرنی ہوگی کہ آپ اس بات کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں تاریف کرنی ہوگی مجھے اور جگر چاہیے ہوتا ایسی باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جگر چاہیے ہوتا آپ نے سوال کیا جواب سوال یہ ہے کہ سینہ کے سورے کوئی سوال نہیں کرتا تھا سوال سرکار کے منصہ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں سرجیکر اگر سینہ نے کیا تو سرکار کو باوائی لوٹنے کی جورتنی ہے اتیاز میں بتائے کوئی بھی دیش کی جانتا ہے یا بی جی پی کے پروکتا کہ ہم نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیا کبھی اس پہ بوٹنے مانگا ہم نے پاکستان پہ کئی وار کیا کبھی اس پہ بوٹنے مانگا پے سٹکی لڑائی لوڈے کبھی بوٹنے مانگا پیتر کی لڑائی لوڈے کبھی بوٹنے مانگا بوٹنے مانگا سرسٹ کی لڑائی لڑی کبھی بوٹنے مانگا attempt to change جیسے چلی ترین سرکار ہیں جو ایک سنسگرے لے شکرے پہ کہتے میترو جو پہلی بار بوٹ دے رہے ہیں انہوں میں د آتاوں کو پوٹ جو سرکرے لے شکرے گے جوان سہید ہوئے سنسگھ صافرائل متناPM знаiat ابھی ابھی پاکستان عدکرت کشمیر کا ذکر ابھی ابھی رفیق صاحب کر رہے تھے وہ بھی نہرو کی گلتی سے ان کے پاس چلا گیا سنگھ صاحب جلدی سے جواب دیں گے بھی سرمہ ہی ہم ان کی نفرت صحیح شروع کر دیتے ہیں بے سرمہ ہی ہی ہر بکھی بے سرم لوگ کشی بات کرتے ہیں بھارت میں بہت بڑا بھارت نام اپنی کرسی کے لیے یہ آتھ رکھتے اور جنہ ادھر کرسی کے لیے آتھ رکھتے اپنی کرسی کے لیے آتھ رکھتے اور جنہ اپنی کرسی کے لیے آتھ رکھتے ہیں اپنی کرسی کے لیے آتھ رکھتے اور جنہ اپنی کرسی کے لیے آتھ رکھتے ہیں آپ کے بھول کے ناتے وہاں کے لوگ پریسان ہوئے اور آپ لوگوں نے جو بڑھم جال پہلا رکھتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آ جائے گی وہاں بہت پریسانی ہوگی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں وہاں بکاس ہوا اور جو بات پاکستان کو کہنا چاہیے وہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے آپ بات کر دیئے اور پاکستان میں جا کے مڑی سنکر ایئر جی کہتے ہیں کہ نہیں جب تک آپ نہیں چاہیں گے وہ بھارت میں راج نہیں بدلے گا بھارت کی سختہ نہیں بدلے گی تو میں چار پانچ ایکجام بھول دینا چاہتا ہوں تین سو ستر ہٹنے سے پریسانی کس کو ہوئی کانگریز کو اور پاکستان کو پاکستانیوں سے بات کرنا ہے اس کے لیے کون بات کرتا ہے اگروادی سنگٹھان پاکستان اور کانگریز چوڑھی بات میں کہوں گا نہیں پر یہ تو کہہ رہا ہے نا سنگ صاحب کہ بھائی سرکار بن گئی تو سپیشل اسٹیٹس واپس لے آئیں گے تو آپ نے تو کر لیا جو کرنا تھا پھر کیا بھارت کی سختی کے بارے میں ان کو نہیں جانکاری بھارت کے لوگتند کے بارے میں نہیں جانکاری ایک دیس میں دو بھی دان دو پردان دو سمیدان کیوں رہیں گے کیوں کسمی بھارت کا بند کے نہیں رہے گا روز پرتی دن بھارت کا ترنگا دول جلایا جاتا تھا اور ان لوگ کے ہاتھ بدے ہوتے تھے موں میں کائی لگے بھور نہیں پاتے تھے آج راؤں گا دی جا کے جو وہاں یاترہ کر رہے ہیں بڑی 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 بات کر رہے ہیں لیکن ہنہ کا انصاب لیکن آپ یاد کریے ذرا اور اگر یہ پرستتیاں نہ بدلی ہوتی تو راہل گاندی پھر تھوڑی لال چوک پر جا کر آئسکریم پالر پہنچتے آئسکریم کا لطف اٹھاتے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھچا پاتے لال چوک تو بدلی ہے نا صاحب اور یہ تو تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد کا اثر ہے نا تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے دیش کے لوگوں نے کسویر میں جمین لے لی سیر پہ کھڑانی چھوڑ کر کے اور لال چوک پہ جنڈا چھائے گا تین سو ستر کے لئے لگوں نے وہاں پہ آتے ہیں سیر پہ کھڑانی نے جمین لیے سیر پہ کھڑانی نے جمین لیے اس لیے آج کھڑانی کے دیش کے لئے ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنے ہوگے کہ کوئی بھی ایک میکتی کا نام ہر تک جنڈا پہٹا کے پڑکتہ نہیں بتا سکتے جو جمین کھڑانی کا جمین لیو seperے سکتے جھولا پہ رہے ہم لوگ تو کہتے نہیں کہ آپ کی بار چاہتے ہیں ہم لوگ تو کھتے ہیں آپ کی بار چاہتے ہیں اور مہاد چولا چودھے ہیں موڈی جی لاحقے سے بہت سرکتے ہیں کہ موڈی جی کو رکھائیتا جاپسروں کا جو پیسہ ہے جو سلطہ چھوڑنے کو منبور نہیں ہے ایک جواب مجھے سوہل کازمی جی سے لینے دیجئے ہو بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے سوہل کازمی صاحب آپ نے اپنے اپنے دیر پہلے فاروخ عبداللہ ان کی اپروچ اور ان کی پولیٹکس کی بات کی یہ بتائیے کہ فاروخ عبداللہ کا کیا یہ ایک ماسٹر سٹروک مان سکتے ہیں پی ڈی پی کے لیے ایک اوپن آفر رکھ دینا لیکن اس میں کیا یہ کنڈیشن سپلائے بھی ہیں کہ وہ محبوبہ مفتی نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہونی چاہیے نہیں نہیں دیکھیں راہل گاندی نے بچ بیہڑا کی سیٹ پہ صاف طور پہ کہہ دیا کہ ارتجا مفتی کے خلاف کانگریس کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی کیونکہ مفتی محمد سعید کانگریس کے بڑے لمبے دور کے پریزیڈنٹ رہے جمہو کشمیر پہ اور کانگریس کے یونیل منسٹر بھی رہے ٹوریزم میں ایٹی سیون میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا پن ہے محبوبہ جی کی بیٹی کے لیے سیٹ کو چھوڑ دینا لیکن جہاں تک فاروق عبداللہ کی بات ہے وہ کھلے دل سے صاف بات کرتے ہیں لیکن عمر عبداللہ بیروکریٹک سٹائل سے اپنی پارٹی کو اور الائنسیز کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کشنی پارلیمنٹ میں 2019 کی پارلیمنٹ میں میری تین سیٹیں تھیں اور 2024 پی ای جی دی کے گھٹن کے بعد بھی میں تینوں پہ اکیلا لڑوں گا پی ای جی دی کے الائنس کو نہیں مانتا ہوں اسی طرح کچھ سپیکولیشن جب آتی ہیں گراؤنڈ کی باتیں آتی ہیں تو وہ ہی سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں سب سے پرانی پارٹی ہیں تو ہم کیوں کسی ریجنل پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے کریں اس سے پہلے بھی وہ کانگریس کے ساتھ الائنس میں رہے ہیں چاہے وہ اندرہ شیخ کا ایک اور تھا چاہے رجیف فاروق کا ایک اور تھا تو وہ فلیکسبل پولیٹیشن نہیں ہیں وہ ریجیٹیٹی سے پولیٹکس کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں پوری دنیا جانتی ہے اور فلیکسیبیلٹی اگر فاروق عبداللہ کی فلیکسیبیلٹی اس الیکشن میں بھی چل جاتی ہے لیکن ان کی اس فلیکسیبیلٹی کا ایک حصہ ہے کازمی صاحب پاکستان کے ساتھ باتچیت کا قصہ وہ بی جے پی کو ضرور ہاتھوں ہاتھوں ایک ایک مددہ دے دیتا ہے ان پر حملہ بولنے کے لیے ان پر کچھ سٹیٹمنٹس دینے کے لیے نیلوفر جی کچھ جوڑنا چاہ رہی ہے پرنیمہ جی اس سے پہلے پہلے سحیل کازمی جی نے کہا کہ سٹیپ کیا عمر اگلان نے محمد ببا مفتی جی کو میں ان کو کلیر کرنا چاہوں گی جب ڈی ڈی سی کی الیکشن تھے تب ایک فارمولا بنا تھا جس فارمولا کے حساب سے سیٹ شیئرنگ ہوئی اور اسی فارمولا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ سبا کے الیکشن تھے اس میں بھی ویسے ہی سیٹ شیئرنگ ہوئی کیونکہ نیشنل کانفرنس کشمیر میں نمبر ون پر تھی ڈی ڈی سی کے الیکشن کے حساب سے جو فارمولا بنان لیا گیا تھا اس کے حساب سے پی ٹی پی کو کوئی سیٹ ہی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے جو تھا بیک سٹیپ انڈیا بلوگ کو کیا نہ کہ عمر عبداللہ نے کیا جیسا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جن سیٹ اوپر نیشنل کانفرنس نے لڑا اس میں وہ سیٹ اوڑی نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھی اور وہ انڈیا بلوگ کے ساتھ تھی اور عمر عبداللہ نے پہلے دن سے کلیر کیا ہم ان سیٹ اوپر جو ہمارے پاس آلیڈی ہے اس پر اتحاد کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان پر اتحاد کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان سیٹ اوپر کریں گے جہاں پر اتحاد نہیں ہے عمر عبداللہ is not arrogant as is being portrayed before this panel ایسا نہیں ہے دیکھیں اپنے کام کرنے کا طریقہ ہر کسی کا ہوتا ہے جس طریقہ سے یہاں پر بی جی پی کے ریپریزنٹیٹو بیکے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنتہ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے لیکن کچھ ایک ریپریزنٹیٹو سیپریٹیسٹ کے بھی تو رہے ہیں اور ان کا ریپریزنٹیشن آپ کی پارٹی نے بخوبی کیا ہے گھاٹی کے جس طریقے کے حالات رہے ہیں نیلوفر جی اس میں سیپریٹیسٹ اور ان کی سوچ کا ریپریزنٹیشن بھی تو آپ کی پارٹی نے کیا ہے دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہئے تو یہ کوم سی سوچ ہے یہ کہ سیپریٹیسٹ سوچ ہے انڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہے ہمارا آتاک واد کے پاس ہے ہم ہیں на ہم پس رہے ہیں جب یہاں سے آتاک واد چلتا ہے یا گولی چلتی ہے یا دھما کار ہوتا ہے آپ بہرات کے حصے میں نہیں رہتی ہے یا نلو فر limite آپ بہرات کے حصے میں نہیں رہتی ہے بھارت کے حصے میں нельзя اور بھاری کی پولیسی کے ساتھ آپ ہے کی نہیں ہے نلو فر tiếp آپ بہرات کے حصے میں رہتی ہیں مجھے اگر میں کریکسوں میں ایک سکنسا ایک منٹ ملو فر جی آپ کے پاسپورٹ میں انڈیا ہی لکھا ہے آپ کے دیکھ سے ہی سب کچھ مانگ رہا ہے پاسپورٹی انڈیا نے لکھا ہے اگر میں ترکشہ اپنے ناغرفو کیا میں پوچھ رہے ہوں کہ آپ کا پاسپورٹ میں انڈیا نہیں لکھا ہے آپ کی سکرزنشف کہا سکرزنشف پندین کیا ہے میں آپ کے سکرزنشف اور انڈیا کیا ہے وہ کچھ لکھا ہے سب کا ساتھ تھا سنگھ ساباری سنگھ ساباری سنگھ ساباری اور جب آپ کا پاور جو تھا سر سے اوپر ہو گیا آپ نے اس پیڈی پی کو بھی پینٹ دیا آپ اس وقاس کی اس ساتھ کی بات کرتے ہیں آپ اس ساتھ کی بات کرتے ہیں جب تک آپ کو مطلب ہوتا ہے آپ ایک کے ساتھ چلتے ہیں اور جب مطلب نہیں ہوتا ہے اور اسی کو پلٹ کر اگر اس میں نام بدل دیے جائیں کچھ تو وہ آپ پر بھی جاتا ہے اسی میں بس نام بدل دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی جاتا ہے پھر وہی دکتہ پیدا کرتا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی عوام کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پر لوگتان تنگی بہالی کے لئے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں پھر ڈبل سٹانڈرڈ دکھتا ہے نا نیلوفر جی پھر ڈبل سٹانڈرڈ دورہ رویہ دکھتا ہے نا جو ہم کو ہے پسند ہم وہی بات کریں گے اس میں پھر پاکستان سے بات چیت بھی ہے سیپریٹس چونکا ریپریزنٹیشن بھی آپ لوگ چاہتے ہیں بہرحال سنگھ صاحب جلدی سے ایک کلوزنگ کومنٹ دیں گے پھر میرے پاس سمائے ختم ہوگا نہیں دیکھئے ہم کہیں گے چاہے وہ بھارک عبداللہ صاحب محبوبہ جی ہو یا راہو گانی جی سب لوگ ایک پریوار کی پارٹی ہیں پریوار کی چھلتہ کر رہے ہیں ہم دیس کی بات کر رہے ہیں دیس کی چھلتہ کریے اسی باتتنے کیس منٹ سے آپ ڈسکسن کر Aberda ٹھلا پارٹیوں کے لوگ یہ کہتے رہے کہ پاکستان بپاکستان کی چھلتہ کر رہے ہیں بھارت کی چھلتہ کریے وہاں کے عوام کی چھلتہ کریے وہاں کے بھکاس کی چھلتہ کریے وہاں کے نیریات کی چھلتہ کریے وہاں کے گوشالی کی چھلتہ کریے اور وہاں کی عوام جانتی ہے کہ یہ ساری چھلتہ ہم minha حبتہ موسیقی موسیقی موسیقی